بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غدار ہے نواز شریف ملکی سالمیت کے لیے اس دن خطرہ بن گیا تھا جس دن اس نے موڈی کو پاکستان میں اپنی نوازی کی شادی پہ انوائٹ کیا جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن جو سب سے بڑا قاتل مسلمانوں کا کشمیر میں جو سب سے بڑا قاتل مسلمانوں کا گجرات میں اسے نواز شریف نے اپنی بچی کی اپنی نوازی کی شادی پہ انوائٹ کیا پھر اس نواز شریف نے سجن جندال کو بلایا اور اس سجن جندال کو یہ مری لے کے گیا جس کے پاس اسلامباد اور لاہور کے علاوہ کسی جگہ جانے کا ویزہ نہیں تھا پھر یہ نواز شریف نون سٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتا ہے کہ جب پاکستان میں کلبوشن یادیو پکڑا جاتا ہے نون سٹیٹ ایکٹرز وہ ہوتے ہیں ناظرین اکرام کے جن کا کوئی ریاست کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا لیکن یہ یاد رہے بات یہاں پہ کہ کلبوشن یادیو نون سٹیٹ ایکٹر نہیں تھا وہ انڈیا کی آرمی میں سرب کر رہا تھا سرونگ وہ کپٹن تھا میجر تھا اور اس نے آگے پاکستان میں تباہی پھیری اس نے آگے پاکستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اس نے آگے کوئیٹا میں بدعمنی پھیلائی اس نے آگے ہمارے ہزارہ کے معصوموں کو قتل کیا اور یہ نواز شریف آج یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پاکستان کی اجنسیاں ملوث ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے داشتگرد گروہ ملوث ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف کیس نہیں چلا یہ برائے راست کہہ رہا ہے کہ حافظ سعید پ کیس کیوں نہیں جا رہا جبکہ حافظ صحیح کی اخلاف پاکستان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ہمارے پاس بلوچستان میں ثبوت ہے ہمارے پاس کلبوشن یادیو ہے نواز شریف صاحب نے کبھی اس پر بات نہیں کی لیکن جب بات آتی ہے ملک دشمن اناصر کی جب بات آتی ہے ملک سے غداری کی اس نواز شریف صاحب کو شرم نہیں آتی یہ ملک پہ تعمت لگا دیتے ہیں یہ اپنی ماں پہ تعمت لگا دیتے ہیں یہ درتی ماں پہ تعمت لگا دیتا ہے نواز شریف صاحب آپ نے اپنے مرے ہوئے باپ پہ تعمتیں لگائیں آپ نے کہا کہ میرے باپ کا پیسہ تھا میرے باپ چور تھا لیکن آج آپ نے کوئی قصر عزتدار آدمی والی آپ میں کوئی خسرت باقی نہیں رہی جب آپ نے یہ کہا کہ میرا ملک جو ہے وہ دشمنی وہ میرا ملک جو ہے مصوموں کے قتل میں ملاوث ہے خدارہ ہوش کے ناکل لیں نواز شریف صاحب اور وہ سیکیورٹی ادارے آج ہوش کے ناکل لیں کہ نواز شریف تین بار اس ملک کا وزریاد ان رہا ہے اس کے سینے میں لاکھوں راز ہوں کہ یہ بندہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے خدارہ اسے گریفتار کریں یا اسے منٹل ہسپیٹل میں بچائیں میری پاکستانی قوم سے درخواست ہے اپیل ہے آپ جس لولے لنگڑے کانے اندے گنگے بہرے کو ووٹ دے دیں اندہ آپ نے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینا کیونکہ یہ غداروں کی جماعت بن چکی ہے یہ انڈیا کی ترجمان بن چکی ہے یہ موڈی کے یار بن چکے ہیں اور ملک کے غدار بن چکے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بات